اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ تو کلاس نائن فیڈرل بورڈ نیشنل بوک فونڈیشن کی نئی کتاب 2024 کا جو سبق ہے نام دیو مالی اس کے تقریباً تمام اقتباسات یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں تمام عبارات یا پورے چپٹر کی جو تشریح ہے وہ ریٹن فارم میں آپ کے سامنے موجود ہے آپ اسے فائدہ اٹھائیے میں اس کو نہیں پڑھ رہی کیونکہ آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے تو ظاہر آپ پوز کر کے آپ جس اس کی ریڈنگ کرتے رہیں بہت اچھی تشریح ہے آپ اس سے بہت اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا لکچر بھی جو ہے نا وہ میں اپلوڈ کر دوں گی آپ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں تو جو اس الفاظ میں کچھ کنفیزن ہوگی تو وہ آپ کی وہاں سے دور ہو جائے گی اچھے خاصے تقریباً تمام کے تمام 90% پیرا گراف جہاں اس میں میں نے شامل کر دی ہیں اس کی تشریح آپ کے سامنے ہے بہت اتھا انداز سے کی گئی ہے اس کو آپ پڑھتے جائیں نوٹ کر لیں کیونکہ ریڈنگ تو میں نہیں کر رہی تو کیونکہ بچے نہیں سنتے یہ کیا کہا جا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے لکھے الفاظ کو پڑھنے کا تو فیلحال تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سٹیج پہ جا کے بس آپ کو مٹیریل پروائیڈ کرنا تھا تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں آپ کو مدد چاہیے تو وہ بھی پلیس آپ مجھے میسج کیجئے کومنٹ کیجئے تاکہ میں آپ کے مسائل کو حل کر سکوں آسانی کے ساتھ تو امید ہے یہ آپ کو تشریح اچھی لگے گی پوری سبق نام دیومالی کلاس نائن فیڈل بورڈ نیشنل بک فونٹیشن کی کتاب دوہزار چوبیس اس کا سبق نام دیومالی ہے اس کے جتنے بھی پیرا گراف ہیں ان تمام کی تشریح آپ کے سامنے موجود ہے اس تشریح کو آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے کیونکہ اکثر بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ریٹن فارم میں تشریح چاہیے تو یہ میں ریٹن فارم میں تقریباً تمام اسباق کی اپلوڈ کر رہی ہوں باقی اسباق اتنے زیادہ پیرا گراف تو نہیں ہے لیکن اس سبق کے زیادہ پیرا گراف کیونکہ سبق تھوڑا سا مشکل ہے تو اس لئے میں نے اس کے تمام جو پیرا گراف ہیں اس کے تشریح جو ہے ریٹن فارم میں میں اپلوڈ کر دی ہے فائدہ اٹھائیے اس کے ساتھ نظام اور غزل کی تشریحات پر اپلوڈ ہو چکے ہیں ان کے خلاصے نظم اور غزلوں کے تنی نظموں کے اور اسباق کے مرکز شیال اور خلاصے وہ بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھائیے اس کے ساتھ قوائد کی چیزیں بھی اپلوڈ ہو رہی ہیں کیونکہ ظاہرہ پیپر پیٹرن ٹوزر 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 کا کس طرح بنایا جاتا ہے بورڈ کس طرح آتا ہے ابھی تک وہ اپنی ویب سائٹ پر نہیں آیا تو آپ تب تک نہیں آتا آپ اس کو تمام چیزوں کو اچھی طرح کیجئے جب آ جائے گا بات کلیر ہو جائے گی کس طرح کا پیپر بنا تو انشاءاللہ پھر کوشن پیپر بھی میں انشاءاللہ پھر شیئر کرنے کی کوشش کروں گی تمام کے تمام پوری ویڈیو اچھے طرح ہور سے دیکھئے یہ سامنے پر اگر آپ کی تشریح ہے تشریح میں سٹارٹنگ میں مصنف کے بارے میں دیا گیا ہے اس کو اب ایک ہی دفعہ بس اجات کر لیجئے گا تو آپ کو ہر کسی بھی قسم کا پیرا گراف ہے تو آپ اس کے لکھنے کے آسانی کے ساتھ قابل ہو جائیں گے کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ ایک دفعہ سمجھ لیں گے اس کا سبق لیکچر بھی اپلوڈ ہونے والا ہے اس کو بھی جو ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے تو انشاءاللہ تلال آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا پھر اگلا پیرا گراف ہے کبھی کسی پودے میں تفاق سے کیڑا لگ جاتا یا روپ پیدا جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی بزار سے دوائیں لاتا باغ کے دروگے یا مجھ سے کہہ کر منگاتا دن بر اسی میں لگا رہا تھا اس پودے کو ایسی سیوہ کرتا جیسے کوئی حمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کرتا ہے ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین آتا اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے کبھی کوئی پیر ضائع نہیں ہوا پہلا پیراگراف تو اسی طرح ہیں پھر اس کے بعد تشریع شروع ہو رہی ہے تو اس کا سیکنڈ لاس پر دیتی ہے نام دے تمام دن بیمار پودوں کی خدمت میں لگا رہتا وہ اس کی خدمت جی طرح کرتا ہے جیسے ایک نیک اور اچھا ڈاکٹر اپنے کسی عزیز رشددار کی بیماری کلائش سے مکمل توجہ اور لگن سے کرتا ہے وہ پودوں کو مرجانے اور بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا اگلے صفحے آ جاتے ہیں ایک اور پیراگراف ہے کہ باغوں میں رہتے رہتے ہیں جڑی بوٹیوں کی شناخت ہوگی پہچان ہوگی خاص کر بچوں کے علاج میں سے بڑی مہارت تھی دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے وہ اپنے باغ میں اسے جڑی بوٹیاں لاکر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اس علاج کیلئے بلا لے جاتے اور نہ بلا تعمل چلا جاتا مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہ لیتا ہے بس کی تشریعہ پر سامنے ساتھ حوالہ جات بھی ساسا دیئے گئے کیونکہ بورڈ کا جو سمپل پیپر ہے تو اس میں حوالہ جات بھی ساسا تھے تو مختلف اشار بھی ساتھ دیئے گئے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا تو اس سے فائدہ اٹھائیے اور اب بہترین نمبر لے پیپر میں لائیے اگلا پیرا گراف ہے وہ خود بھی بہت ساف رہتا تھا اور ایسے اپنے چمن کو بھی رکھتا اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکہ کیا مجال جہاں گھاس پونس یا ککنگر پتھر پڑا رہا ہے روشیں باقیدہ تھانولے دروس سنچائی اور شاخن کی کارٹ چانٹ وقت پر جھاڑنا بہارنا صبح شام صبح سام روزانہ غرض سارے چمن کو اینہ بنا رکھا تھا اس کا بھی دیکھ لیجئے تشریح اچھی خاصی کے ساتھ حوالہ جات اشار بھی ہیں اس کو بھی جو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بس ایک اور پیرا گراف کی تشریح ہے باقید دروہ کا عبدالرحیم خان فینس سے خود بھی بڑے کار گزار مستشش شخص تھے دوسروں سے بہت کی انچتان کر کام لگتے ہیں اکثر مالیوں کو ڈانٹا پٹ کرنی پڑتی ہے ورنہ ذرا ونگرانی میں ڈھیل ہوئے ہاتھ ہاتھ پرات رکھ کر بیڑی اپ پیرنے لگ جاتے ہیں تو یہ اس پیرا گراف کی تشریح اب اس نیکس پیس پر آ رہی ہے تو اس کے بھی اچھی انتاز میں تشریح یہاں جو چیز نہ سمجھیں وہ آپ لیکچر نوٹ دیکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی کوئی مشکل پیش نہیں آگی کیونکہ آسان الفاظ میں اور کلیر جو ہیں وہ آپ کا لکھا گیا ہے اور سا ساتھ نیچے حوالہ بھی دیا گیا ہے تو اس حوالے سے فائدہ اٹھائیے تو اور بہتری نمروں سے پاس ہو جائیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے اور بھلائی عطا فرمائے سب بچوں کو ماباپ کا فرما بردار بنائے اور دین کا علم بھی سا ساتھ سکھائے اپنے اس عطا کا عزت کیا کریں ان کی بات مانا کریں ماباپ کو مانا کریں تو انشاءاللہ کامیابی کامیابی اور رب کے تاتھ کیا کریں نماز خاص طور پر اس کے بعد اگلا پیرا گراف ہے ایک سال بارش بہت کم ہوئی کون اور بولیوں میں پانی برائے نام رہے گیا باخ پر آفا ٹوٹ پڑی بہت سے پودے اور پیٹ تلف ہو گئے جو بچرے وہ ویسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دک کے بیمار لیکن نام دو کا چمر ہرا برا تھا دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا تو اس کی سیکنڈ پر آگراف سے پھر تحشری شروع ہو رہی ہے اس کو جو ہے نا آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے کفی اچھے الفاظ انداز میں کی گئی ہے تو آپ اسے بہت زیادہ فائدہ اٹھائے گئے پھر اگلا پر آگرافتہ یہ وقت تھا کہ کہتے ہیں لوگوں کے آسان خطا کر رکھے تو انہیں پینے کو کبھانی مشکل سے میسر آتا تھا مگر خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا جب پانی کیلت اور بڑی تو اس نے راتوں کو پھر نیکس پیچ پہ آتا ہے اس کا بکیاں حصہ اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور بڑی تو اس نے راتوں کو پانی دھوڑا کے لانا شروع کیا پانی کیا تھا یوں سمجھے کہ آدھا پانی اور آدھا کیچڑ ہوتی لیکن یہی گدلہ پانی پودوں کے حق میں آبِ حیات تھا تو اس کی اب آگے تشریح دی گئی ہے اس کو بھی آپ اچھی طرح پڑھ لیجی اور ساتھ جوہنا حوالہ اشیر بھی ہے تو اس کے بھی آپ کو بہت زیادہ اچھے مارک سے ملیں گے اگر ایک دو آپ حوالے شیر یاد کر لیتے ہیں اس میں کم از کم دو دیئے گی حوالہ اشیر کے حوالے خون جگر دے کے نکھاریں گے رخ بھرگ گلاب ہم نے گلچن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اگلا پہ پیراگاف ہے میں نے اس بے مثل کار گزاری پر اسے نام دینا چاہتا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا شاید اس کا کہنا تھا یہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی نام کا مستحق نہیں ہوتا کیسی تنگی ترشی ہو وہ تو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے تو اس میں بھی حوالہ جات ہیں اشار کے اور ساتھ حدیث نبی بھی ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد اگلی بارت آپ کہتے ہیں ایک دن نامعلوم کیا بات اپنے کام میں لگا ایسے کیا معلوم تک قضائص کے سر پر کھیل رہی ہے مکہوں اور غزبنا جلر سغری پر ٹوٹ پڑا اتنا کٹا اتنا کٹا کہ بے دہموں گے آخر اس میں جان دے دی اب جو ہے نا پھر نیکس پیچ بھی اس کی تشریہ آپ دیکھ لیجئے اس تشریہ کو جو ہے نا وہاں پھر سیکنڈ پیراگراف سے تقریبا شروع ہو رہی ہے فرس پیراگراف میں مصنف کا طور ستارو جو ہے نا وہ شامل ہیں اگر ضروری نہیں اگر بورڈ میں اس طرح پیٹرن نہیں آتا تو اس کو اگنور کر دیجئے واقعی آپ دیکھ لیجئے پھر حوالہ جات بھی پیراگراف پیراگراف ہے وہ بہت سادہ مزاج بھولا بھولا ننکرسر مزاج تھا اس کے چہرے پر بشاشہ تر لبوں پر مسکرات کھلتی رہتی تھی چھوٹے بڑے حرک سے جھک کر ملتا غریب تھا تنخواہ بھی کم تھی اس پر بھی اپنے غریب ہوں کی بسا سے بڑھتر مدد کرتا تھا کام سے عشق تر آخر کام کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا پھر اس والے پیچ پر اس کی تشریح آپ کے سامنے ہیں اس کو آپ جو ہے نا وہ پڑھ لیجئے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی اور کتاب کھول کے رکھی گئے یاد رکھی ہے کتاب کھول کے رکھی جو جانسے تشریح پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ طلب کے بہترین نمبر آنگے اسے حوالہ اشار بھی ساتھ ہیں پھر اگلا پیرا گراف ہے گرمی ہوئے جاڑا دو پوئے ساید دن رات برابر کام کرتا کبھی ہی خیال نہ ہے کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے اس لیسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا یا باتیں جانتا ہی نہ تھا اسے کسی سے بے ویر تھا نجلا پا وہ سب کو اچھا سمجھتا سب سے محبت کرتا غریبوں کی مدد کرتا وقت پر کام آتا آدمی جانور پودر خدمت کرتا کرتا لیکن اسے کب احساس ہونا کہ وہ کوئی نہیں کام کر رہا ہے پھر اس کے بعد اس کی تشریح پیرا گراف کی اس کو پہ آپ دیکھ لیجئے اچھے اندازے کی گئی ہے تشریح انشاءاللہ طلعہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹس کر دیا کریں آپ کی مہربانی ہوگی تاکہ مجھے پہ اندازہ ہو کہ آپ کو نے ویڈیو دیکھی ہے اور کچھ بھی لیا لکھ دیا کریں کومنٹ میں تو اسے جو ہے نا استاد کی جو ہے نا محس لفظ آئی ہوتی ہے آپ لاس پیج پہ پیر آتے ہیں آپ کے کہ وہاں پہ کونسا پیرا گراف ایک اور لاس پیپ پیرا گراف رہ گیا ہے یہ پیرا گراف ہے اس کو دیکھ لیتی ہے لاسٹ اور اس کی تشریعہ اور انشاءاللہ امید ہے آپ کو ویڈیو چلے سے بہت اداب فائدہ اٹھائیں گے